اور اس وقت ایک بڑی خبر ایک اہم خبر آرے اس طرح افرک کرتے ہیں کانگریس نے بھی اپنوں امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے خبر ابھی تک پہ اس وقت کی ایک سب سے بڑی خبر ایک اہم خبر کانگریس نے اپنوں امیدواروں کے جو چار چیتیں ہریانہ میں بچی ہوئی تھی ان چار چیتوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے کانگریس نے سونی پس سے بھپیندر سنگھ ہڈا چناب لڑیں گے اس وقت کی ایک اہم خبار سونی پس سے بھوپیندر سنگھ ہڈا چناب لڑیں گے کانگریس کی طرف سے اس وقت کی ایک اہم خبار اس بڑی خبار کانگریس نے اپنے امیدباروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے چار امیدبار جو رہ گئے تھے جن میں حسار سونی پس کا بھی نام شامل تھا سونی پس سے بھوپیندر سنگھ ہڈا چناب لڑیں گے کانگریس کے ٹکٹ پار اور ان کے بیٹا بگل والی سیٹ رو تک سے چناب لڑیں گے انیل مور ہمارے سنگھا تھا ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ بات چیز لے جوٹ چکے ہیں انیل کانگریس سے کون کون میدان مترا ہے کانگریس کی طرف سے چار چٹو پر دیکھیں پلکل ہریانہ کانگریس کو چار سکتوں کی گھوٹنا کرنی تھی لیکن ہے پانچ سکتوں کی گھوٹنا کی ہے فریضاباد سے جو کانگریس کے امیدبار سے لالی چناغر ان کی ٹکٹ بدل دی گئے ان کی جگہ افتار بڑھانا آئے گا اور جو سب سے بڑی بات ہے ہریانہ کے پورو مکیہ منتری جو در سال مکیہ منتری رہے بھوپینر سنگھوڈا اب لوگ سفاقہ چناب لڑیں گے سونی پر سے پارٹی کی طرف سے ان کو ٹکٹ دیا گیا اس کے علاوہ کرخیتر سے نرمن سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے اگر بات کرے کرخیتر سے نوین جندل ٹکٹ لڑنے سے منع کر چکتے ہیں ایسے میں پورو مدیر نرمن سنگھ کو پرداؤ فیلا وہیں اگر کرنال کی بات میں کرنال سے پورو سکیکر کنڈیب شرموں کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا وہیں میں نے کو بتا کہ افتار بھڑانا کو فرید آباد سے ٹکٹ ہو رہا ہے افتار بھڑانا سے پہلے فرید آباد کی ٹکٹ لڑی سناغر کو ملی تھی لیکن میں کہنا کہ لڑی سناغر کا زود ہوا اور کہنا کہ ایک لوڑنگ وہاں پر چلی کونگ سالہ کمان میں جس کے بعد لڑی سناغر کی ٹکٹ بدل دی گئے لڑی سناغر کی بھڑائی اب افتار سنگھ بھڑانا پارٹی کے امیدواروں کو ہوں گے لیکن تو سب سے بڑی بات ہے جو سب سے دیکھنے والی بات ہے کہ پورو مکہ منتری بھوپین نے سنگھو دا ایک بار پھر لوگ سبا کا چناغر لڑیں گے اس بار پارٹی نے ان کو سونی پت سے ٹکٹ دیا کئی وہ پہلے بھی کئی بار سانسد رہے اس بار کئی طرح کی ٹرچہ چناغر لڑیں گے لوگ سبا کا ایر نہیں لیکن پارٹی آلہ کمان کی طرف سے سانسد رہے کہہ دیا کہ ان کو چناغر لڑنا ہوگا ان کو سونی پت سے ٹکٹ دیا گیا اس کے علاوہ کے بعد سے ہسار سے ہسار سے پورو مکہ منتری بیشنوی کے بیٹے بھوپین بیشنوی کو ٹکٹ دیا گیا ہے اچھا انیل اس میں دو چیزیں ہیں جو بھوپین کے نام کو لے کر پہلے سا ہی بہت سارے باتیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ وہاں سے سمحبت امیدوار ہیں کانگریس کے لیکن پورو سے مپین سنگھ ہڈا سونی پت سے چناغر لڑیں گے یہ ایک بڑا فیصلہ کانگریس کا روت اکسن کے بیٹے چناغر لڑیں لیکن للیت ناغر کا ٹکٹ کاٹ کر دیا ہے افتار سنگھ بھڑانا کو اور افتار سنگھ بھڑانا کا کانگریس میں شامل ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ چناغر لڑیں گے وہ آخر کار ثابت بات ہوئی انیل انیل میری آواز سننا ہے آپ چلے کوئی بات نہیں ہم اور لگتار بات کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ایک بڑی خبر ایک اہم خبر فرید آباز سے کانگریس نے ٹکٹ بدل دیا ہے پہلے للیت ناغر کو ویدائک للیت ناغر کو ٹکٹ دیا گیا تھا لیکن اب افتار سنگھ بھڑانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے انیل مور میرے سیہوگی لگتار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں افتار سنگھ بھڑانا کا کانگریس میں شامل ہونے کا مقصد یہی تھا انیل کی ان کو چناب لڑنا ہے یہ سب کچھ ایسے ہوا اور سبھی کو اس وقت سبھی لوگ چونکے تھے لیکن آخر کار افتار سنگھ بھڑانا کو ٹکٹ ملی ہے بلکل دیکھیں افتار سنگھ بھڑانا یوپی سے بی جی پی کے ویدائک سے لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے کونگریس جوائن کی تھی بی جی پی سوڑ دیتی ویدائک پر سے اسطیفہ دے جاتا اور تبھی سے ہی چاہتا ہی تھی کہ ان کو فرید آباد سے لوگ سبچنا لڑایا جاتا تھا لیکن جب کونگریس کی پہلی لیسٹ آئی جب چھے ناموں کی گوشنا کی گئی تب للیس ناغر کو فرید آباد سے ٹکٹ جیا گیا اسی وقت کئینا کئی اس طرح کی خیات لگایا جا رہا تھا اور کئینا کئی بڑا جت کا افتار بھڑانا کے لیے تھا لیکن اگر بات سے افتار بھڑانا کئی بار سانسز رہا ہے اس کے ان کی کافی رنکہ گانڈی سے روپٹ والا ہے ان کی کافی نیزی کی ہیں سونے گانڈی سے تک بھی ان کا کافی آنا جانا ہے تو ایسے میں سبتہ سنگھ بڑھانا لگا تھا لوگنگ میں لگے ہوئے تو ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں کونگریس آلہ کمان تک کہی گئی کہ انہوں نے ایجی پی ویڈھائی کا پدر کونگریس کے لیے سورج ان کو ٹکٹ پر نہیں دیا گیا اب ایسے میں کونگریس آلہ کمان کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا لیلت ناغر کا جو ٹکے ہیں اچھا اس سے اب کونگریس کو نقصہ نہیں ہوں گا انیل کئی سیٹوں پر ایسا کونگریس کی طرف سے کیا گیا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس ترون منڈالی جی ہمارے ساتھ جھٹ گئے ہیں کونگریس کے پروکتہ ترون منڈالی صاحب ہڈہ صاحب آپ کو بھی میدان میں اتار دیا ہے لیکن یہ کیا ہوا لیلت ناغر کا ٹکٹ کارٹ کر افتار سنگھ بڑھانا کو دیا گیا ہے کیا وجہ رہی ایسے ناصر جی اس بات کا تو ہائی کمان ہی بتا سکتا ہے کیا کارن رہا کوئی نہ کوئی کارن تو رہا ہوگا پرانتو لیلت ناغر جی بھی کیونکہ ہمارے ویدائک ہیں اور ہم بنے مطب پورن صدق سیاں ہیں کونگریس پارٹی کے تو افتار سنگھ بڑھانا جی کو جوائن کروایا تھا تو کس کارن یہ ٹکٹ ان کا چینج ہوئے یہ تو اس کے بارے میں انیبت آ پاؤں گا پرانتو ہمارے سبھی سینئر لیلتر صاحبان آج چناب میدان میں ہیں اور دس میں دس کی دس لوگ سبا چھتروں میں ہمارے سکشم امیدوار آج جو جیت سکتے ہیں اور جیتیں گے دس کی دس لوگ سبا کونگریس جیتے گی یہ آج آج کی چاروں سیٹے ناؤنس ہونے کے بعد نشت ہو گیا ہے کونگریس پر یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں بیروزی کی پریوارواد کو دیکھو اس طرح سے کی ایک ہی پریوار کے دو لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا کونگریس میں ایسا کی بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے کوئی دوسری پارٹی ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کے پریوارواد کی بات آتی ہے جب چودری ورندر سنگھ کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تب پریوارواد نہیں ہوتا جب ابے سنگھ چوٹالا جی کا بیٹا لڑتا ہے تب پریوارواد ایک ہی پریوار کے دو لوگوں کو میدان میں اتارا ہے جب آگر سکشم ہے کوئی یہ تو کونگریس ہائی کمان نے فیصلہ کیا جو بھی سکشم امیدوار ہیں ہمارے پورو مکھے منتری ہیں وہ جیت سکتے ہیں سونی پت سے تو اس لیے ان کو چمناہ میدان میں اتارا گیا ہے اور آج جن لوگوں کو پیٹ میں درد ہو رہا وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری سیٹیں ہار رہے ہیں بہت شکریہ اب ترنف مانڈاری جی بات کرنے کے لیے تو کونگریس کو اب یہ یقین ہے کہ ان کے سارے جو امیدوار ہیں وہت ہی مضبوط ہیں بڑے بڑے نیتا کونگریس پارٹی کے چناف کے میدان میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں پور مکھے منتری بپین سنگھڑا چناف کے میدان میں ہیں ادارا شوکتاو چناف کے میدان میں ہیں کونگریس کی طرف سے انیل مور میرے سہو کی لگتار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انیل دلچسپ لائی ہونے والی ہے سونی پت کی بہت زیادہ اب سونی پت سے بی جے پی کے جو موجودہ سانسد ہے رمیش کوشک وہ میدان میں ہیں اب بھپین سنگھ ڈڈا کے چناف کے میدان میں آ جانے کے بعد انیل مور میرے ساتھ ایک ساتھ ایک بار پھر سے جڑ چکے ہیں میرے سے ہوگی انیل پورٹ سے بھپین سنگھ ڈڈا کے سونی پت سے میدان میں آ جانے کے بعد کتنی دلچسپ یہاں پر لڑائی ہو چکی ہے یا بہت آسان ہے ان کے لیے یہاں سے جیت پانا یا مشکلیں رہیں گی دیکھئے کہیں نہ گئے ہیں پورو مکرمدری بھپین سنگھ ڈڈا کے میدان میں آنے کے بعد سے پہنے آئے تھے کونگریس میں دوست دیشنوں کو ملے گئے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ کئی دن سے کونگریس کی تکھتے اناؤنس نہیں ہو رہی تھے اور جو چناو پر چھار میں بی جے پی کپشی آگے سے لگی تھے خاص طور پر سونی پت کا جدی میں ذکر کروں ڈلی انکیار کے پاس ہے دوستہ سے ساتھا ہوا لوکسوات چھے پر ہے اور ایسے میں سونی پت میں کونگریس کو کوئی ایسا بڑا نام نہیں دیکھا کوئی ایسا جتاہ امیدوار نہیں لگا جو کونگریس کی جھولی میں جیت لے آئے اور جتنے بھی کونگریس کے سونی پت جیلے سے ویڈھائک تھے ان تمام ویڈھائکوں کی طرف سے باقی بڑے کونگریس کے نیتاؤں کی طرف سے ایک سور میں کونگریس آلکمان سے مانگ کی گئی تھی کہ پورو مکشاوندری بھوپیندر سنگھ خودہ کو ہی یہاں کی تکت دی جائے کیونکہ خودہ ہی یہاں پر جد درد کر سکتا ہے بیعت میں بھوپیندر سنگھ خودہ بھی میدان میں ہوں گا سلوڑی بشنوں کی بیٹے بھوپیندر سنگھ خودہ میدان میں ہوں گا دیکھنا ہی ہوگا کیونکہ وہی پارٹی کے مکہ پرچا رکھا ہے ستار پرچا رکھا ہے وہ کس طریقے سے پورا چناؤں یعنی اگر انیل دیکھا جائے سارے پارٹیوں میں جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں بڑے چہروں کی اگر بات کی جائے تو کونگریس کی جو بڑے چہریں وہ زیادہ تر سارے کے سارے میدان میں ہیں اور پارٹیوں کے مقابلے میں انیل چلے بہت شکریہ بات کرنے کے لیے تو کونگریس کی جو چار سیٹیں بچی ہوئی تھی کونگریس کی جو چار سیٹیں بچی ہوئی تھی اب ان پر بھی کونگریس نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات جو دو چیزیں ہیں بھوپی بشنوں کی اگر بات کی جائے کلدی بشنوں کی جو بیٹے ہیں حسار سے ان کے نام کو لے کر پہلے سے ہی کافی سمبھاونائی چل رہی تھی لگاتار وہ پرشار بھی کر رہے تھے تو ان کو ٹکٹ وہاں سے ملا ہے کرنال سے کلدیف شرما کو ٹکٹ دیا گیا ہے کونگریس کی نیتا کلدیف شرما چناف کے میدان میں آئے ہیں لیکن دو سیٹوں پر جو سب سے زیادہ اس وقت لوگوں کو چوکنے والی بات اس لیے ہے کہ سونی پس سے وہ پینسنگ اڈا کے نام کا اعلان ہو سکتا تھا پہلے اس کو لے کر بات میں چل رہی تھی سونی پس سے وہ پینسنگ اڈا چناف کے میدان میں آئیں گے اور اس کو بھی کافی پختگی کے ساتھ لوگ کہہ رہے تھے انیل مور میرے ساتھ جڑے ہوئے لگاتار میرے سے ہوگی فرید آباد سے لیلت ناغر کیا ٹکٹ کٹنا انیل کونگریس کے لیے کیا نقصان کا سبب بنے گا کیونکہ دیکھیں ایک میسیس تو جاتا ہے ان کے بھی کافی فالوارز ہیں ووٹرز ہیں ویدہائک ہیں موجود ہے یہاں پر تو کیا آپ کونگریس سب کو لے کر چل پائے گی فرید آباد میں آفتار سنگھ بڑھانا کو ٹکٹ دینے کے بعد سب کو ٹکٹ ملے لیکن ایک بڑی کمی وہاں پر میلے ساتھ نہیں جوڑ پائے جتنے بھی پروگرام ہوئے ٹکٹ ملنے کے بعد وہ مہندر پرتاب کی گھر پر جاتے ہیں مہندر پرتاب ان سے ملاقات نہیں کرتے آفتار بڑھانا ان سے دوری بنا لیتے ہیں کرندلال مہا پنچائت کرتے ہیں کسی بھی بڑے نتا وہ اپنے ساتھ نہیں لہا پائے اگر وہیں بات کرے آفتار سنگھ بڑھانا افتار سنگھ بڑھانا کو گزر امام کہا جاتا ہے وہ فرید آباد سے سانسر رہے ہیں میرے سے وہ سانسر رہے ہیں یوپی سے وہ ودایق بنے تھے آفتار سنگھ بڑھانا گزروں کے بڑے نیتا ہے وہ کہنا کہ اس کافی سینئر نیتا ہے حالانکہ سرچائیں کرندلال کی ٹکٹ کو لے کے بھی تھی لیکن افتار سنگھ بڑھانا جب بی جے پی کے ودایق سے بی جے پی پارٹی سے انہوں نے اسٹیفہ دے دیا اسٹیفہ دے دیا کہیں وہ بھی اسی کمیٹ پینٹ کے آدھار پر کونگرس میں آئے تھے کہ ٹکٹ فرید آباد سے ان کو دیا جائے گا لیکن این موقع پر اس وقت لیویس ناجر ٹکٹ لیا ہے تو افتار بڑھانا کے لیے بڑا ذکر تھا لیکن افتار بڑھانا گھر پر نہیں بیتے انہوں نے اپنی لوبنگ کی کونگرسالا کمانت ملادات سے کی پرینکا گانڈی سے وہ ملے پرینکا گانڈی کو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا کیا تصورت آئے جب وہ جائے پدر کونگرس کے لیے چھوڑ کر آئے تو ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا پرینکے میں افتار بڑھانا ٹکٹ لانے میں کامیاب ہوئے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا لیویس ناجر افتار بڑھانا کی ساتھ آئیں گے کیا مہیندر پرتاب سنگھ افتار بڑھانا کے پاس ساتھ کھڑے ہوں کیا کرن دلال افتار بڑھانا کا ساتھ دیں گے سب سے بڑی بات یہ ہوگی ایک چیز اور انیل کیا کونگرس کے لیے جس طرح سے لیلت ناغر کے موجود رہتے ہوئے فریض آباد جیتنا آسان تھا اگر ٹکر تو ہونی ہے ظاہر سی بات ہے کشنپال گوجر بھی وہاں پر ہیں وہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کشنپال گوجر کو لیلت ناغر مضبوط چنوٹی دیتے یا پھر افتار سنگھ بڑھانا دیں گے دیکھیں سنو کوئی دورائن نہیں کی افتار سنگھ بڑھانا کا بڑھا قد ہے افتار سنگھ بڑھانا کئی بار سانسل رہے چکے زیادہ رہے چکے ہے مندری وہ رہے چکے ہے افتار بڑھانا کا بڑھا قد ہے لیلت ناغر کی جو ایک کہنا کہیں ہم بات کریں پپورا ہے جی انیل میں آتا ہوں آپ کے پاس جی پریون اترے صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نیلو سے پریون اترے صاحب کونگریس نے بھی اپنی جو باقی کی چار بچی سیٹیں تھی ان کا اعلان کر دیا ہے پوپ سے مپین سے ہڈا چناؤ کے میادان میں آگئے ہیں اب تو کیا کہیں گے دیکھیں اس بات کی چرچہ تو بہت پہلے سے تھی کیونکہ جس طرح کے حالات کونگریس کے اندر بنے ہوئے تھے آپ سے صرف اٹوول کی سیٹھی تھی کئی نہ کئی جو اپنے آپ کو شطرف مانتے ہیں وہ چناؤ سے بچنے کی کوشش لگا تار کر رہے تھے لیکن کونگریس سبھی راجنیتک دل اپنے اپنے امیدوار پیدان میں اتارتے ہیں اسی طرح سے کونگریس نے بھی اتارا ہے یہ کوئی بہت مہتر پور نہیں ہے لیکن کافی مضبوط کانڈیڈٹ کونگریس نے اتار اس بات کو تو مانیں گے آپ یہ فیصلہ تو جنتہ کرتی ہے جب جنتہ مینڈیڈ دے گی نتیجہ آئے گا تب پتہ لگے گا کون کمزور کون طاقتور یہ فیصلہ تو آپ جنتہ کو کرنے دیجئے لیکن اگر کوئی راجنیتک دل اپنے کی یہ فیصلے پر اٹل نہ رہ سکے جس طرح سے فیدہ باد میں امیدوار بدلنا پڑا تو کئی نہ کئی یہ کیا یہ نہیں دکھاتا کہ کونگریس کے اندرونی حالات جو ہیں وہ کس طرح سے آپس سے اکترے صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس راجیب جیٹلی جی بھی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں بی جی پی سے راجیب جیٹلی صاحب کونگریس نے پوپ سے مپین سنگھ ہڈڈا کو ٹکٹ دیا ہے سونی پس سے افتار سنگھ بھڑانا کو فرید آباد سے دیا لے لیتناغر کا ٹکٹ کاٹ کر کس طرح سے دیکھتے ہیں کونگریس کے فیصلے اور کتنی مضبوط چنوٹی بی جی پی کے لیے ہو جائے گی جن تمام اور سیٹوں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چنوٹی ہمارے لیے بن سکتی ہے جس راجنیتک پارٹی نے اپنے امیدواروں کی سوچی بدل دی ہو جس راجنیتک پارٹی کو یہ لگتا ہو کہ ہمارا امیدوار اگر یہ رہنے والا ہے تو شاید ہمارے نمبر ووٹ سونے سے بڑھ جائیں تو اس سے ہم نے چنوٹی کہاں جراتی ہے آپ بتائیے آج لالیتناغر کا ٹکٹ کر کے افتار سنگھ بڑانا کو دے دیا گیا جی پندر سنگھ ہودہ جی جو اپنے آپ کو مکشہ مندری کی طور پر 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 جیٹ کرتے ہیں انہیں سونی پس سے لوگ سبھا کا ٹکٹ دے دیا گیا تو اس سے ایک بات کا عباب تو ہو جاتا ہے ایک بات کا احساس تو ہو جاتا ہے کہ نیتاؤں کا اکال پڑھا ہوئے کو انگریز پارٹی کے اندر سر اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو ٹکٹ دیا ہے انہوں نے بھار سے تھوڑی لائے ہیں اکال پڑھا ہوئے اکال پڑھا ہے نا جب آپ کے پاس لوگ سبھا اور ویدان سبھا کے ایک ہی کانڈیڈیٹ ہیں تو اس سے بات سب جاتا ہے کہ آپ کے پاس نیتاؤں کا اکال پڑھا ہے آپ کے پاس دس لوگ ایسے نہیں ہیں جو آپ لوگ سبھا میں اتار سکیں اب آپ یہ بتائیے فرید آباد سے لائلیت ناغر کو ٹکٹ دیا گیا اس کا مطلب انہوں نے اپنی ہار پہلے ہی قبول کر لی لیکن اب افتار سنگھ بڑھانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے افتار سنگھ بڑھانا ویدائے کی چھوڑ کر کانگریز کا ٹکٹ لینا ہے فرید آباد میں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے یہاں سے پریونتر صاحب یہ اکال ہوتا ہے اگر اپنی پارٹی کے ہی جو چہرے ہیں بڑے چہرے ان کو ٹکٹ دیا جائے تو ناصر اس کو ایسے سمجھنا پڑے گا جس طرح سے کرکشیتر سے نمین جندل کے نام کئی بار بار چرچا رہی اور وہ وہاں سے پہلے بھی مامبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں لیکن نمین جندل چناؤ سے انکار کر دیتے ہیں تو کھانا پورتی کرنے کے لیے ایک دوسرا امیدوار اتارنا پڑے تو سباوی کیا کہ حالات کوئی اچھے نہیں کیونکہ جس طرح سے نمین جندل صاحب آپ کو یاد ہوگا اسی چناؤ میں دو دن وہ پہلے حلکے میں گھومے لیکن جب انہوں نے واسطو ستی دیکھی کہ کانگریس کے حق میں ہے کانگریس کی فیور میں ستی نہیں ہے اور وہ چناؤ لڑنے سے انکار کر گئے کیونکہ انہوں نے ستی کو پہلے بھاپ لیا انہوں نے ایک طرح سے اپنی ہاری ستکار کی تو بھی کھانا پورتی کرنے کے لیے نرمل شنگ کو سامنے لکھا ہے یہ کانگریس تو کئی بہت بہتر حالات کانگریس کے لیے ہریانہ پردیش میں نہیں ہے راجیب جیٹلی جی راجیب جیٹلی جی ابھی کانگریس کے پروکتہ سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب ہمارے کینڈیڈیٹس کو دیکھ کر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ہریانہ کی تمام سیٹیں ہم جیتنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کانگریس پرسنٹیج جو ووٹ کے لیے لڑائی کر رہی ہے اچھا الگ الگ پردیشوں میں آپ دیکھیں ہریانہ کے اندر بھی اگر آپ کینڈیڈیٹ بگلیر کرنے کے بعد جبارہ سے آپ وہی کینڈیڈیٹ بدلتے ہیں تو بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ چار سو ووٹ فالتو ملنے والے ہیں بھوپندر سنگھ اوڈا ہریانہ کے میں دیکھو میں ان کو یہ بولنا چاہتا تو خددہ وار میتا ہے اس کو ڈاؤٹ نہیں ہے ایک والی میتا ہے بھوپندر سنگھ اوڈا وپندر سنگھ ہمیشہ سے اپنے آپ کو رخیب سیدہ سبا کا گینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں مکشا منلي کا دعویدار سمجھتے ہیں لیکن آپ ان کو بھی لوگ سبا میں اتار رہے ہیں تو یہ کلدائیا تو مختلی مکشا منطر کا دعویدار تو رہیں گے اس میں کیا ہے اگر آپ مکشا منطر کی دعویدار رہیں گے تو اس کا مطلب میں نے اب سے پہلا کوئی کیا بولا کال پڑ گیا اگر وہ مکشا منطر کی دعویدار ہے منتر کا دعویدار ہی چھو رکھا گیا تب ان کے پاس کینڈیڈیٹ کی سنجیسی آج نہیں ہے میں کیونے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسنٹیج آف ووٹ کی لڑائی ہے آج اتنا بری حالات میں کانگریس آ جائی ہے بچہ ٹکر کس میں بی جے پی اور کانگریس میں رہے گی یا ان ایلو بھی ہے ٹکر میں راجی جیٹلی جی جے جے پی ان ایلو بھی ہم میں نہ تو کانگریس کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں لڑ رہی ہے کرا ہمیں انٹرس بھی نہیں ہے کہ وہ پندر سنگھوٹا کو لڑائیں جاہول گاندی خود لڑ جائیں تکر کو کسی سے ملے گی جیٹلی صاحب آپ کو کونسی پارٹی دے رہی ہے دیکھیں ہماری ٹکر کسی کے ساتھ وہ آپ کو بھی پتا ہے ناشر بھائی آپ جھوٹ بہت بولیے گا نہیں مجھے نہیں پتا اکتر صاحب بی جے پی کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کی ٹکر میں کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ کہنے کا عادی کار ہر کسی کو ہے یہاں تو وہ پارٹییں بھی دعویٰ کر رہی ہے جن پارٹیوں کا ہریانہ میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں تو وہ پارٹی بھی دعویٰ کرتی ہے جن پارٹیوں کو اپنے امیدوار باہر سے ادھار کے لینے پڑے دل بدل کروانے پڑے لیکن میں مانتا ہوں کہ انڈیان نیشنل لوکدل جو ہے پورے ہریانہ پردیش کے اندر ایک طرح سے ایکسیپٹڈ ہے دس کی دس سیٹیں جیتے گی یہ تو جب چناب کا پرنام آئے گا آپ کے سامنے بھی آ جائے گا بہت بہت شکریہ راجیب جیٹلی صاحب پریوی نتری صاحب بات کرنے کے لیے تو کانگریس نے اپنی چار جو سیٹیں بچی ہوئی تھیں ان پر اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے فریدہ باز سے لیلت ناغر کی ٹکٹ کاٹ کر افتار سنگھ بڑھانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے اب لیلت ناغر افتار سنگھ بڑھانا کا کتنا سپورٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس سے کانگریس کو کتنا فرق پڑتا ہے کشنپال گوجر کو کیا ہرہ پائیں گے افتار سنگھ بڑھانا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی ان سب کے بیچ میں ایک اور اہم بات یہ کہ سونی پت سے پوپ سے مپین سنگھ ہڈڈا چناف کے میدان میں آئے ہیں ان کے نام کو لے کر پہلے سے ہی کافی قیاس لگائے جا رہے تھے باتچیتیں چل رہی تھے اور آخرکار وہی ہوا کہ وہ چناف کے میدان میں آئے ہیں اب کتنی دلچسپ لڑائی سونی پت کی ہوگی جات لینڈ اس کو کہا جاتا ہے سونی پت اور رو تک کے علاقہ اور اس پر پربھاب ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہاں جو پوپ سے مپین سنگھ ہڈا ہے ان کا یہاں پر پربھاب ہے تو وہ کتنا یہاں پر اپنے لئے اس کو فائدہ مند ثابت کر پائیں گے بھوے بشنوئی حسار سے کانگریس کو امیدوار ہوں گے ان کے نام کو لے کر بھی پہلے سے ہی کافی سنبھاونا چل رہی تھی پارٹی نے اتارا ہے اب یہ کانگریس کے کارے جو نیتا ہے اور بی جے پی کے اور جو تمام پارٹیاں ہیں کس طرح سے ہریانہ کے چناب دلچسپ ہوتے جائیں گے یہ آنے والی وقت میں پتہ چل جائے گا لیکن اب لگ بھاگ تمام پارٹیوں کی طرف سے چنابوں کے ناموں کا اعلان ہو چکا ہے موسیقی